اسلام علیکم ڈیور فرینڈز کیسے ہیں آپ سو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جوسی چکن سٹیکس ویڈ بائٹ سوس کی ریسیپی بہتی آسان اور مزیدار ریسیپی ہے آپ کو ریسٹران جانے کی بلکل دنزویت نہیں پڑے گی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چکن کے بریسٹ پیس کے لے ہم نے باریک باریک اس کے قتلے کاٹ لیے ہیں کیونکہ سٹیکس میں یہی والے پیسیز یوز ہوتے ہیں دوسرے ہڈیوں والے یا دوسرا بانس والے پیسی یوز نہیں ہوتے ہیں ہم نے باریک باری کارکس کو جو ہیں ہم نے فوق کے ساتھ اس کو ایسے کٹ لگانے ہیں تاکہ ہم نے جو میرینیشن کرنی ہے وہ ہماری اندر تک چلی جائے اب ہم پانی کے اندر نمک ڈالیں گے اور سرکہ ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو ہاف آٹ لے فریج میں رکھ دیں گے کیا ہم پانی کل کریں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گی کیسے اب میں پاسٹا بنانا سٹارٹ کرتی ہوں پاسٹے کے پاسٹیکم لیے، ایک دوسرے کی میں مراحلی بھی پاسٹ제가 سب سپا ر painful پانی لیا پانی کے لیے پانی وہ، مراحلی بھی ایڈ گیا بھی پانی بھی agile مرحلی ی così Fort $ Ou ost اچھی میرے پاسٹی بھی دوسرے مر sofصہ جو سپا سوچیدے، میں بنانے پاسٹے کی مگوڑ کرنے م آپ mioes سپا ریستر رکھ کر دینا سویا سوس لیا پھر میں نے چلی سوس لیا اور میں نے چلی پیسٹ لیا ہے میں نے سوکھی میچ نہیں ڈالی ہے پھر بلیک پپر لیا ہے نامت لیا ہے اور یہ سکھا دھنیا لیا ہے میرا مرینیشن کا جو میٹریل ہے وہ تیار ہو چکا ہے اب میں چکن کے جو پیسیس سے میں ان کو اچھی طرح ہاتھ سے لگاؤں گی یا ڈپ کروں گی تاکہ وہ اچھی طرح جو ہے مسالہ میرا اندر تک چلا جائے یہ میں ایسا سار سار دپ کیے جا رہی ہوں یہ لیے چکن کے سارے پیسٹ لیا ہے اچھتا ہے میں نے اسے مرینیشن کا لیا ہے سو میں نے بیرا پاسٹا بھی تقریباً وہ وائل ہو چکا ہے سب سے پہلے پاسٹا ریڈی کر لیتے ہیں پاسٹے کے لئے میں نے اوئل لیا ہے تھوڑا سا کالی مشلی ہے نمک لیا ہے سویا سورس سرکا چلی سوس لیا ہے اس کا تھوڑی سی گریوی بن گیا میں کیچے پیٹ کریں کیسے پیٹ کریں کیسے پھر سی جوتا ہے اس پاسٹے کیدے کیسے پیٹ کریں ایک جائے پاسٹا کے لئے میں نے اب آہ اسے پاسٹے کے لئے میں کس کروں گے اور دو منٹ کے لئے پیٹ کر دیں یہ پاسٹہ ہے ایک ہم چکن کو توک کرتے ہیں سب سے پہلے پھریں میں بیرہ دے لیتے کیلئے اسے پر ایسے پھریں دے لیتے کیوں کیکہ چکن پھریں گے ان یہ میریٹی ہو چکا ہے اب یہ چکن شلو فرائی کریں ہوں جلدی کو گل جاتا ہے اس کا ٹیچٹر ٹکٹر ہوں اور وہ بھی آپ دیکھئے گا اس کو 5-10 منٹ تک پکانا ہے لو فلیم پہ زیادہ نہیں پکانا کیونکہ چکن جو ہے وہ جلدی پر گل جاتا ہے یہ میرا لو فلیم پہ 5-10 منٹ پہ اچھے طرح کھو چکا ہے اب میں سارے کے سارے پیسز اس کے کھوک کر لوں گی اور میں سارے پیسز کھوک ہو چکے ہیں ایک سائٹ میں میں نے جو ہے فرائز کھوک بنا رہی ہوں وہ بھی آپ کے اس چکن سٹیکس کے سپلیٹر میں بہت اچھے لگتے ہیں میںadiaز کھوک کرتے ہوں میں نے بنیانے کے بیٹر ہو شکر کر و連ک ہیں میں نے بتر کو ملٹ کیا ہے جن میں نے اچھے طرحỏrs اس اور پھر کو نہیں کرے گا ایک سارے پھر کو ملٹ کر لیا مسائی ہے پھر کو دودھ کرنے аدھارا گیا ten دونس نی aumento میٹا hii میں نے کپ دنš پیسز کھ رہے ہوں اس کے دن میں بھی سپائسز دنہوں گا بھی جن کو دن asked for any transition دنوں miteinanderригہ انمک ولیا کلی میٹ چھ رہا ہے اس کے علاوہ کوئی قی hastاک نہیں ہے اس کو میں مکس کرتی لاؤں گی اس کو میں تب تک ککلوں گی جب تک یہ تھوڑا سا اس کا پیسٹ گاڑا نہ ہو جائے اس کے بعد میں نے سویا سوس ڈالی چلی سوس ڈالی ہے سر کا نہیں ایڈ کرنا وائٹ سوس میری ریڈی ہو چکی ہے اب میں اس کو تھوڑا سا اور گاڑا ہونے رکھوں گی 10 منٹ تک یہ پکچا کرتا جاتا ہے اس کے بعد جی میرا یہ پیٹر تیار ہو چکا ہے دیکھیں کتا یمی اور مزدار لگ رہے آپ مسٹرائے کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ